اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین عورت جب حیض و نفاظ کی حالت میں ہو تو کچھ ضروری مسائل ہیں جن کا جاننا اور ان کے مطابق عمل کرنا عورتوں پر لازم و ضروری ہے سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون عادت کے طور پر نکلتا ہے جو خون بیماری کی وجہ سے نہ ہو اور نہ کی بچہ پیدا ہونے کی سبب سے ہو اس خون کو حیض اور ماہوالی کہتے ہیں اور بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاظ کہا جاتا ہے اور عورت جب حیض و نفاظ کی حالت میں ہو تو اس حالت میں اس کا نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا حرام ہے ان دونوں حالتوں میں نمازیں معاف ہیں ان کی قضا بھی نہیں البتہ روزوں کی قضا لازم ہے ان دنوں کے سوا دوسرے دنوں میں رکھنا فرض ہے روزے کی حالت میں اگر حیض و نفاظ شروع ہو گیا تو وہ روزہ جاتا رہا فاسد ہو گیا اس کی قضا رکھے اگر فرض روزہ تھا تو قضا کرنا فرض ہے اور نفل تھا تو قضا کرنا واجب ہے اور حیض و نفاظ والی عورت کو قرآن مجید پڑھنا بھی حرام ہے خواہ دیکھ کر پڑھے یا زبانی پڑھے یوں ہی قرآن مجید کا چھونا بھی حرام ہے ہاں اگر جزدان میں کھول میں یا کور میں قرآن مجید ہو تو اس جزدان کو کھول کو چھونے میں کوئی حرج نہیں اور حیض و نفاظ کی حالت میں سجدہ تلاوت بھی حرام ہے اور سجدہ کی آیت سننے سے اس عورت پر سجدہ کرنا بھی لازم و ضروری نہیں ہے عورت جب حیض و نفاظ کی حالت میں ہو تو مسجد میں اس کا داخل ہونا جانا حرام ہے ہاں اگر چور یا درندے سے ڈر کر یا کسی بھی شدید مجبوری سے مجبور ہو کر مسجد میں چلی جائے تو جائز ہے مگر اس کو چاہیے کہ تیمم کر کے مسجد میں جائے اسی طرح حیض و نفاظ والی عورت کو خانہ کعبہ کے اندر جانا اور اس کا تواف کرنا اگرچہ مسجد حرام کے باہر سے ہو حرام ہے البتہ اس حالت میں عورت اگر عیدگاہ میں داخل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں اسی طرح مسجد کے باہر رہ کر اور ہاتھ بڑھا کر مسجد سے کوئی چیز اٹھا لے یا مسجد میں کوئی چیز رکھ دے تو جائز ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے ناظرین اسی طرح عورت جب نفاظ کی حالت میں ہو تو زچہ کھانا سے یعنی جہاں بچہ پیدا ہوا اس جگہ سے اس کا نکلنا جائز ہے یوں ہی جب عورت حیض و نفاظ کی حالت میں ہو تو گھر کے دیگر افراد کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کھانا وغیرہ بنانا یہ سارا کام جائز ہے ان کاموں کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ناظرین اسی طرح جب عورت حیض و نفاظ کی حالت میں ہو تو قرآن کریم کی تلاوت کے سوا تمام وظائف کلمہ شریف اور درود شریف وغیرہ عورت بلا کراہت پڑھ سکتی ہے بلکہ مستحب ہے کہ نماز کے اوقات میں وضو کر کے اتنی دیر تک درود شریف اور دوسرے وظائف پڑھ دیا کرے جتنی دیر میں نماز پڑھ سکتی تھی تاکہ عادت باقی رہے ناظرین جب عورت نفاظ کی حالت میں ہو تو یہ رواج پڑھ گیا ہے کہ جب تک چلہ پورا نہ ہو جائے جب تک چالیس دن نہ گزر جائے تو اگرچہ نفاظ کا خون بند ہو گیا ہو ایسی عورت نہ نماز پڑھتی ہیں نہ اپنے کو نماز کے قابل سمجھتی ہے یہ بلکل جاہلانہ رواج ہے شریعت متحرہ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے شریعت متحرہ کا حکم یہ ہے کہ جیسے ہی نفاظ کا خون بند ہو اس وقت سے نہا کر نماز شروع کر دیں اگر نہانے سے بیماری کا اندیشہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھیں نماز ہرگز ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے اسی طرح عورتوں میں یہ بھی رواج ہے کہ حیز کا خون ماہواری کا خون اگرچہ بند کیوں نہ ہو گیا ہو جب تک سات دن پورے نہ ہو جائیں تو بہت سی عورتیں نہ نماز پڑھتی ہیں نہ اپنے کو نماز کے قابل سمجھتی ہے جبکہ شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ شریعت متحرہ کا حکم یہ ہے کہ جب ماہواری کا خون بند ہو جائے تو خون بند ہونے کے بعد نہا دھو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دینا چاہیے